ارث شریف کا آغاز ریاست کرناٹک گلبرگاہ شہر کے درگاہ حضرت شاہ پیر بہاہدین ارث لنگوڑ بن کے ارث کے موقع پر بادی منزل بڑی مسجد مومن پورا سے جلوس سندل مبارک نکالا گیا اس موقع پر درگاہ کے متولی شاہ محمد منحاج بادی نے کہا حضرت شاہ پیر بہاہدین ارث لنگوڑ بن کا سلسلہ چشتیا کے بے کمال بزرگ ہیں حضرت لنگوڑ بن کی درگاہ خومی ایک جہتی کی مثال ہے یہاں پر ارث شریف کے موقع بلا تفریق ہندو مسلم اور دیگر مذاہب کے عوام بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں ہر سال اس درگاہ کے ارث کے موقع پر دیگر تخریبات کا احتمال کیا جاتا ہے اس سال بھی ایک فروری دو ہزار اکیس بروز پیر خدمت چیراغہ بات نماز مغرب انجام دیں گے نو بجے شب جلسہ با انوان فیضان اولیاء مناخد ہوگا جلسے کی سرپرستی حضرت سید شاہ حسن شبیر محمد محمد الحسینی اخی البابا صاحب سجادہ نشین بارگاہ حضرت گنج بخش کلبرگا شریف کریں گے اور سجادگان و مشایخین و علماء اکرام مہمان خصوصی ہوں گے جلسے کی سرپرستی حضرت سید شاہ حسن شبیر محمد محمد الحسینی حضرت مولانا حافظ خاری شاہ محمد شاکر علی نوری امیر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی خطاب کریں گے دو فروری بعد نماز فجر زیارت و چراغہ انگل سلام و فاتحہ تقسیم و تبرکہ تقسیم کیا جائے گا محفیل خیزان اولیاء اکرام بنخید ہوگا جس میں دعوت اسلامی مولانا حافظ خاری شاکر علی نوری صاحب خبلہ مولانا سید امین خادری صاحب خبلہ دگران سلمی دعوت اسلامی مالے گاؤں کا خطاب ہوگا اس کے بعد دو فروری بروز منگل بعد نماز فجر زیارت مناسی میں زیارت مرام دی جائے گی بعد نماز فجر تقسیم و تبرکہ منگ میں آئے گی بعد نماز فجر تقسیم و تبرکہ مشاہدہ منخید ہوگا جس میں بخاری شورا کی علاوہ مہمان شورا بھی اپنے کلام بھی سمائیں گے اللہ ہم تمام کو علیہ اللہ کی تعلیمات کرنے کی خطابہ فرمائے اور خاص کر اللہ اپنے فضل سے اس عالمی جو غبہ پہ لیوئی ہے کورونا وائرس سے ہم تمام کو محفوظ رکھے ہم تمام کو اپنے حضور مانے رکھے اور اس غبہ کا جل سے جل خاتمہ آتا کرمائے اور اس غبہ میں بھی مفضل آئے اللہ کی سپاہ کاملہ وکلی حطابہ فرمائے موسیقی